السلام علیکم امید کرتا ہوں سب دوست و سب بھائی سب خیریہ سی ہوں گے دوستو آج ہم آپ کے لئے ایک اور نیو وائٹ سوٹ کے اوپر ڈیزائن لے کر آئے ہیں جو وہ آپ کو سابقا بہت ہی پسند بھی آئے گا دوستو جائے اس کے اوپر ہم نے وائٹ سوٹ روپر بلیک اپریس سے ہم نے ڈیزائن کرنا ہے اور اس کے بعد دوستو ہم نے ریشن دا کا وائٹ استعمال کرنا ہے اس سوٹ روپر دوستو ہم نے وائٹ سوٹ ہمارا اس کے اوپر ہم نے ڈیزائن کرن ہوا وہ ہے اور جedi他是 بکرم کا پیس فرنٹ پٹی گا اور اس کے بعد دوستو آپ نے ڈبل پیس رہا ڈوب سن پٹی بکرم کے پیس لینے ہے ایک کو ہم کٹنگ کریں کریں گے اور دوسرا کو سوٹ پر پیس کرadanے ہے اب دوستو آپ نے کیا کرنا سب سے پہلے ہم نے اس طریقے اسے پٹے کی آپ نے فمیش کرنی جتنی آپ نے پٹی تیار کرنی ہے دوستو ہم یہ sobre کہت نیا منع تیار کرنی جتنی آپ نے قطع ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اور اس کے بعد دوستو ہم نے اس طریقے دوستو lleginsky лишان لگائیں گے جانا بے ہمارے ٹھوکے کا نشان آ جائے گا سلاعتی آجائی دوستو اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے یہاں دکھ کٹنگ کرنا بلائک کر لگا ہم کڑڈا لگایں گ کے اندر جی اس طریقے دوستو آپ نے جہاں پہ نشان لگا لیجئے پھر ہم نے جہاں پر ساڑھے تین اسے کر نشان رکھا ہم نے ہاں نےigi Conven دو ستر سے آپ نے اس کی چڑھائی رکھنی ہے جی اس stance دوستو ہم نے دو اس کو اسٹر جزیتا رکھ لینے آنی ہیں اس کے بعد اس طریقے سے آپس کو لکیر لیجئے گا اب جی دیکھیں اس کو اس طریقے سے لکیر لیا ہے آپ نے اس طریقے سے لکیر لینا دوستو آپ نے اس کو اس کی جو کونے ہوگا تھوڑا سی تریشہ کرنے ہیں جو دیکھیں جس طریقے سے میں نے اس کو کر لیا ہے اب آما اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں جی آدم دوستو جس طریقے سے اس کو کٹنگ کر لیجیے گا جی جی دیکھیں دوستو ہم نے اس کو کٹنگ کر لیا اس کے بعد ہم اس کو اپنے را جا فرنٹ پٹی کے بھی اس کٹنگ ہو چکا ہے اور اس کے بعد دوستو ہم آپ کو رشمی سلائی جو لگانی اس کا ملکیر کا آپ کو بتا دیتے ہیں دوستو ہم نے ایک سیڈ پر ایک پیر سلائی لگانی ہے ریشمی داگے سے اور دوستو اس کے دیبنے جہاں پر ہماری تین ڈوٹس آ جائیں گے تین ڈوٹس لگائیں گے اس کے بعد دوستو ہم نے اس کو اس طریقے دوستو ہم نے اس کو ایک پیر کی سلائی سے اس کو ہم نے ایک پیر وقفے سے ہم نے اس کو لکیر لیتے ہیں یعنی دوستو کا وقفہ چاہیے دوستو اس طریقے سے دوستو کا وقفہ چھوڑ کر آپ نے اس کو لکیر لینا اس کو لکھیر لیجئے گا جو آپ نے رشمی سلائی لگائیں گے اور دو تین ڈوٹس لگائیں تھے ہم نے اس کو پر ہم بلائیں داگے سے ڈوٹس لگائیں گے اور جو ٹکڑی ہم نے کٹنگ کی اس کے اندر ہم بلائک پر لگائیں گے اور دیکھ دوستو ہم نے جاں پر تین ڈوٹس لگائیں گے اور جیسے کہ دوستو ہمارے جو فرنڈ پٹی کا پیس اس کے بعد ہم نے نوکے ہوج пытنگ کی ہوئی ہے اگر تماؤس ہمارے جاں سے کہ ب optimizing پر ہی جاں سے آپ ساوھائی انچ پر عبادہ رکھتے ہیں دوستوں انچار لگا دوسری سارز بھی آپ اسی طریقے سے ساوڈ پر نشان لگائی جیے گا اس کے بعد دوستو آپ نے دو د команہ وقفہ جسے ہم نے آپ نسان پر لگایا تھا اس طریقے سے ہم نے دو ستر بنائے وقفہ جاں پر بھی لگانا ہے اس کو سرکے سے ہم لکیل لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو بھی cutting کیا تھا دوسرا بینکہ پیس لیتے ہیں اس کو اس طریقے سے آپ نے دوسرے بینکہ پیس لیتے ہیں اس کو ہم نے اس کو اس طرح سے لکیل لیتے ہیں کیونکہ جو بینکہ پیس ہوتا ہے جو گلائی شیم ہوتا ہے اس لئے ہم دوسرے بینکہ گلائی سے ہی اس کو لگیلیں جس سے آپ کا جو سائز ایک جیسا ہی جائے گا تو اس طریقے سے آپ نے اس کو لکیر لیجیے گا اس کے بعد ہم نے اس طریقے سے لکیر لیتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم اس کو مکمل کریں گے اور دیکھ دوستو ہم یہاں پر اس کو اس طریقے سے کٹنگ کر لیتے ہیں اب جی اب دوستو آپ نے اس کو بہترین طریقے سے اس کو تیار کر لیجیے گا دوستو اس کو کٹنگ کر لیجیے گا اس کے بعد ہمارے دونوں پیس کٹنگ ہو چکے اس کے بعد ہم آپ کو مکمل بنانے کا طریقہ بتائیں گے اس ویڈیو میں اور امید کرتا ہوں سب دوستو اور سب بھائیں کو جو ویڈیو ماری پسند آئے گا زیان بھی پسند آئے گا اور اگر آپ بھائیں ابھی تک ماجینہ سبسکرائی نہیں کہ سبسکرائی لازمی کر لیجائے اس لیے کہ ہماری مزید پٹی جو پیس لے لیں فرنٹ پٹی کا کپڑے کا وائٹ اس کے اوپر آمن آپ لیتے ہیں وائٹ پیس بکرم کا جو بکرم کا اوسکا اوپر پریس کر لیتے ہیں اب اس کو پریس کر دیگا جیسے دوسطوں آمنے اس کو پریس کر لیا ہے جو صرفرہ کر لیا ہے جو صرف اپنے ایک سائٹ سے دوسری سیڈ پر جیسے آپ نے دو سودل کا بڑا چھوڑ کر آسٹر کا بڑا اپنے کٹنگ کر دینا ہے جی جلیں دوستو او میں اس کو کٹنگ کر لیا دوستو جو اس کے بعد لیتے بیان کا بیس اس کو بھی ہم اسی طریقے سے پریس کریں گے یا دوستو جو وائٹ پیس ہم آئیٹ سوڑا وائٹ سوڑ کے اوپر میں آپ کو بہترین سیمپل سردین بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں آپ اس طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں اور جیدے دوستو ہم نے اس کو بھی یہ پریس کر لیا ہے دونے پیس ہمارے پیس ہو چکے دوستو اس کے بعد ہم آپ نے اس سلائے لگانی ہو بھی آپ نے اس کے برابر دیبن اس طریقے دوستو میں آپ کو پہنے دو انچ پر نشان لگا لیتے ہیں ہم اس طریقے تین ڈوٹ سے لگائیں گے بلائے داگے سے اور پھر ہم دوسری طریقے سے نشان لگائیں گے جی دوستو تین نشان لگا لیے ہیں ہم نے اب دوسرے بیان سے دوستو اس کے اوپر پیر پکفے سے ہمیں لگیر لیتے ہیں جو ہم نے داگے سے سلائی لگانی ہے جی اس طریقے دوستو آپ نے اس کو اس طریقے سے لکیر لی جائے گا جی آپ نے دوستو اس کو اس طریقے سے لکیر لینا اس کے بعد آپ نے اس کو مکمل کر لیں دے دوستو مارا اب پیان کا پیس ہے بھی مارا مکمل ہو ہو لکیر لیا اب دوستو ہم نے اس کو پر ایشیم سلائی سے داگے لگا لیں دوستو دوستو دونے پیس دوستو کو مکمل کر لی ہے اب دیکھ دوستو اب ہم اس طریقے سے سلائی لگا لینی ہے جو آپ نے لکیر لگائی ہوئی ہے اس کے طابق آپ نے سلائی لگا لینی ہے جو ہم لگایا انشان اس کو سلائی لگا لیجئے گا ہم ریشن مدعگے سے سلائی لگا رہے ہیں آپ اس نے سلائی لگا لیجئے گا دوستو اس کے اوپر سلائی لگانی ہے نیچے اگر نیچے دبل فرقی اندر ڈالا ہوا اپر آپ نے لیا ہے دوستو نشان لگا ہم سلائی لگا لیتے ہیں پہلے نشان پر جی آپ دوستو دیکھیں ہم نے بہترین طریقے سے سلائی لگا لیجئے اس طریقے سے اس کے اوپر سلائی لگا لیجئے دوسری سلائی لگاتے ہیں بین کی؟ اپنے دوستو بیان کے پیسکوپر بھی سلائے لگا لی نہیں ہے دوستو انگیز کو سلائل لگاتے ہیں جو ہمیں نشان لگایا ہے اس کو کبھر سلائے لگا لی نہیں ہے آپ نے جی برابر آپ نے سلائے لگا لی ہے اور اسے before پہلے Weinٹس پ squash اس کو makes دوستو امن و دوستو امیں سلائے مکمل کر لی ہے بھٹی کہ اوپر بھی لگا لی اور بیان کے پر اس کو اوپر بھی ہم نے سلائی لگا لی ہے دیکھیں مارا بہترین دیگر سے تیار ہو جو کا دوست ہمیں لیتے ہیں بلائی ایک داگہ بلائی داگہ ہم سوشی کے اندر ڈال لیتے ہیں بلائی داگہ لیتے ہیں اس کو ہم تین ڈوٹس لگائیں گے دوستو آپ نے اس طریقے سے ہم نشان لگا لیتے ہیں پہلے اس طریقے نشان لگا لیجئے دوستو ہم نے جو نشان لگا لی ہیں اب ہم نے اس طریقے سے آپ داگر کو لگاتے ہیں یہ ہم دوستو نشان اس طریقے نشان لگا لیجئے گا ام نے ایک مارا رہ Vision دوسری نشان پر faces کو لگاتے ہیں اس اس کے بعد ہم تیسر نشان لگایا کر اس کو مکمل کرتے ہیں حسنا دوستو اس طریقے سے اس کو نشان لگا لیجئے گا دوسرا دوستو بھی لگا لیا اس طریقے سے لگا لیجئے گا اس کے بعد ہم تیسر ڈوٹ سے لگاتے ہیں بلائد آگے سے اب تیسر ڈوٹ سے ہم اس کو لگا لیتے ہیں جی اب جی دیکھے دوستو آپ نے تینیں ڈوٹس مکمل کر لیے ہیں بہترین طریقے سے ہم نے اس پر لگا لیے ہیں اور جی دیکھے دوستو مارا تین ڈوٹس مکمل ہو چکی ہیں اس طریقے دوستو آپ اس پر لگا لیجئے گا اب اس کو ہم نیچے گرہ لگا لیتے ہیں دوستو جی دیکھیں ہم نے تین ڈوٹس لگا لی ہیں اسی طریقے سے آپ نے بین کو اوپر بھی لگا لیجئے بھی لگانے ہیں اس کو مکمل کر لی دوسر دوستو اب اس کے بعد لگا لی کر بھی ہیں اور دیکھیں ہم نے دونوں پیس تیار کر لی ہیں دوستو اب ہم بلک کپڑا لگاتے ہیں اس کو آما لگاتیں دوستو جو ہمارے پاس جو سامنے نے کٹنگ پیس کے اپر کیا ہوں اپنے تک سے کٹنکارا یا اس کے ساتھ china تو دوستہ کپڑا چھوڑ کر Biden کردینا Verf Branding ابcimento اس کے بعد آپ نے کونگ پر آپ نے اس طریقے سا کٹ لگانے ہے میں اپنے کا کپ weghar کر اس کو اس طریقے سے وقت جائے دوستو لگا لیتے ہیں اس اس کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے فولڈ کر لیتے ہیں دوستو ہم اس کو پیسTokije اگر جی اس طریقے دوستو آپ کو مکمل کر لیجئے اگر جی تو دوستو محراج ہے اب اس طریقے سے آپ مکمل احمد کر لیا ہم نے اس کو آپ اس تندرق سے فولڈ کر لی جیگا اس کے بعد آپ نے بلیک کفڑھ لگانا ہے اس کی اوپر کو بتہ تو ہم 나가 گا对تے ہیں آپ کو کس طریقے لگائیں گے ہم بغیرہ جنگ ہے ہم اس کو تیار کرلے گا پہلے بلیک کرال لگا کہ اس کو ٹرچ کر لیے دوست دیکھیں ہم نے آج اس کے برابر کا گھبڑا لے لیں اس کو آپ نے اس کے سائنس کا کر لینا ہے تیبان دو دو سکر آپ کو زیادہ ہون چاہیے آپ کرب لگا کر اس کو اس طرح کپر اس کو پرس کر لیں یجی اور دیکھیں اس کو پریس کر لیا اس کے بعد آپ نے دوسرا جو پٹی کا پیس ہوگا جو دوبڑی سو گئی وہ کررم کے اس کو پرس کریں گے دوست دیگر ہمارا بلاک پیس کر لیا اس طریقے سے آپ نے اس کو تیار کر لینا ہے اور دوستو ہمارا بلایت آگا اس کو بھی آپ نے ایک سیڈ پر کر لینا ہے کیونکہ جو وائٹ سوٹ ہے اس کو پھیل لے گا تو نیچے سے نظر آئے گا اس لیے ہمیں اس کو ایک سیڈ پر کر لیتے ہیں اور دیکھ دوستو ہم نے دوسرا پٹی کا پیس ہمارے پاس بکرم کا اس کو آپ نے اس کو پر رہا کر اس کو پریس کر دیجئے ہمیں گیا دبِل پٹی کے بکرم کیا لگایا nào makes دوست کر wys اس کو پھر کرکے کر لیتے ہیں ستی کہ صاحب اس کو مانمی کےMI پرس کر دوستو کرلے ہیں اور یہ دیکھ دوستو کا ہمانا اس کو پیس کرلیا جی دیکھتے مارے پتٹی تیار ہو چکی کہ اس لیے دوستو ہم نے جو اس لیے ہماری فرنٹ پٹی تیار ہو جائے گی دیکھیں بہترین طریقہ سے آپ کو تیار کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے اس کے بعد دوستوں میں لیتے ہیں بین کا بیس بین کا بیس اس کو بھی ہمیں اسی طریقہ سے دو سو کپڑا چھوڑ کر ایکسٹر کپڑا کٹنگ کر دیتے ہیں یا ہم نے کٹنکالا ہوا اس طریقے دو سو آپ نے کٹنگ کر دینا ہے دو سو کپڑا آپ نے چھوڑ کر اس کو کٹنگ کر دیں اس کے بعد آپ کٹنگ کر دیں آپ نے دوستوں اس کو بھی فولڈ کر دیجئے گا جی دے دوستوں ہم نے کٹنگ لگا لیا اب اس کے بعد لگاتے ہیں اس کے اوپر دونوں سارے پر کٹنگ کر دو سو ہم کلپ لگاتے ہیں اس کو کلپ لگا کر اس کو ہم فولڈ کر لیتے ہیں جی دوستوں آپ نے اس کو بھی اس کے بعد کر لیں دوستو اس کو ایک سالڈ کار لی ہے اور آپ نے دوسری سات پر اس کو فولڈ کر لینا ہے کٹا آپ نے تین ہے طریقے سے کونری کے اوپر لگا نا ہے جس سے آپ کی آجائے گی دوستوں اس طریقے سے آپ نے اس کو فول کر لینا ہے دوست اور اس کو بول کر لیا آپ و ٹ کر لی جیدہ دیں ہیں ملیک کپڑا ہم اس کو اوپر لگاتے ہیں ڈا دوست آپ نے سکر سائز کٹنگ کر لی جائے گا پھر آپ نے اس کو لگا کر دوستو پھر آپ نے اس کو لگا کر اس کو آپ نے فولڈ کر لینا ہے جی اس طرح دوستو آپ نے دوستو تر اوپر دبا دے کر آپ نے اس دیکھ سے اس کو پریس کر دیجئے گا اور یہ دیکھیں دوستہ ہم نے اس کو پریس کر دیا اس کے بعد ہم ہمارا دوستو بین کپ اس مکم بین کپڑا ہم نے لگا لیا دوسرا بین کپ پیس لیتے ہیں اس کو پر اس کے ہم اس کو برابر رکھ کر اس کو پریس کر دیتے ہیں جی اس طرح دوستو آپ نے اس کو اس طریقے سے پریس کر لیجئے ہیں جی اگر دیتے ہیں وہ بین کپ اس مکمل ہو چکا ہے اب اس طریقے سے تیار کر لیجئے گا دیکھیں مارا بیتری اندر ہے انہیں دوسرا بین بھی تیار ہو چکا ہے دوسطو آپ نے اس کو تیار کر لیجئے کا جمعہ بین کا پیس تھا پرن پٹی پیسہ تیار ہو چکا دوستو اب ہم نے دون پیس ہمارے تیار ہو چکے ہیں دوستو جو میرا بہترین طریقے سے مارا ڈیزائن تیار ہو چکا ہے اور امید کرتا ہوں سب دوستو سب بھائیوں کو جی ڈیزائن بنانے کا طریقہ سمجھ میں آیا ہوگا دوستو بھی سلائی ہو چکا وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں دوستو مارا بہترین طریقے سے آپ نے وہی لیزائن آپ کو لگانے طریقہ تیار کر لیا ہے اور امید کرتا ہوں سب دوستو سب بھائیوں کو ڈیزائن پسند آیا ہوگا دوستو اگر آپ نے مارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب لازمی کر لیجئے اس لیے کہ مارے مزید ویڈیو آپ دوستو تک پہنچ رہے گی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے مارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھول لیے گا شکریہ خدا حافظ انشاءاللہ ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ